ایرون ای ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے تو میری اگر پہلی دو ویڈیوز کسی نے نہیں دیکھیں یہ میں بالکل بیگنرز کے لیے لیسنز جو ہیں بنا رہا ہوں تاکہ وہ سیکھ سکیں گٹار سیکھ سکیں آپ کیا تھرڈ لیسن کی طرف آتے ہیں آج میں آپ نے میں نے پہلی لیسن میں ٹیوننگ کے بارے میں بتایا تھا جنہوں نے بالکل نیا گٹار لیا جن کو ذرا ایڈیا نہیں کہ کیا کرنا آپ نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے ٹیوننگ کرنی ہے اس کے بعد سٹرمنگ پیٹرن میں نے اپنی سیکنڈ ویڈیو کے اندر لیسن دیا آپ وہ پریکٹس کریں اچھے سے پریکٹس کریں اس کے بعد پھر میرا تھرڈ لیسن پر آئیں تھرٹی ڈیز کا چیلنج ہے جنہوں نے میری ویڈیوز بار بار ریپیٹ کر کے دیکھ لینا بلیو می کہ وہ ایک ویگ کے اندر وہ پلے کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن اٹھ نیڈز ا لارٹ اف پریکٹس ٹھیک ہے تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے جتنی زیادہ آپ پریکٹس کریں گے جتنی سلو پریکٹس کریں گے اتنا جلدی آپ گروم کریں گے ٹھیک ہے آج میں آپ کو تھرڈ لیسن دے رہا ہوں جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آج تھرڈ لیسن میں آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو آج پہلا قارڈ کر آ رہا ہوں قارڈ بیسکلی قارڈ ہوتا کیا ہے کمبینیشن آف نوٹ اس کی انگلیش میں دیفینیشن یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھتے ہیں یہ باکسز بنے ہوئے سینٹر میں ایک لائن لگی ہوئی ہے پھر یہ لائن لگی ہوئی ہے پھر یہ لائن لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ لائن لگی ہوئی ہے یہ باکس بنے ہوئی ہے باکس کے سینٹر میں فنگر باکس کے سینٹر میں یہ باکسز ہیں ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلا کام آج کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہ نوٹس ہوتے ہیں اگر میں یہاں سے پلے کروں تو یہ ایک دو تین چار پانچ چھے یہ نوٹس ہیں ٹھیک ہے انہی نوٹس کے کمبینیشن کو اگر ہم پکڑے نا لائکہ میں نے تین نوٹ پکڑے ہوئے ایک سٹرنگ کے اوپر میں نے تین نوٹ پکڑے ہوئے تو یہ کمبینیشن اگر ہم بنائیں تو یہ ایک کارڈ بنتا ہے ٹھیک ہے اب ڈیفرنٹ وائرز کے اوپر ڈیفرنٹ وائرز کے اوپر یہ جو نوٹس ہیں ہر وائر کا الگ نوٹ ہے تو جب آپ ان کا کمبینیشن بناتے ہیں نا تو ایک کارڈ بنتا ہے آج جو میں آپ کو پہلا کارڈ کروانے جا رہا ہوں اس کا نام ای مائنر ہے آپ نے اس کو سٹرمنگ پیٹرن کے ساتھ خوب پریکٹس کرنا ہے جو میں نے اپنی سیکنڈ ویڈیو کے اندر بتایا آپ نے وہ پریکٹس کرنا ہے اس کو دو دن اچھے طریقے سے پریکٹس کریں میں کارڈ بتا رہا ہوں غور سے دیکھ لیں یہ کارڈز جو ہے نا دکھنے میں بڑا پرابلم ہوتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ فرسٹ بوکس سیکنڈ بوکس سیکنڈ بوکس کے اندر آپ نے سیکنڈ سیکنڈ بوکس کے اندر آپ نے یہ سیکنڈ وائر اور تھرڈ وائر کو کٹھے پکڑنا ہے ایک ساتھ پکڑنا ہے پریس کرنا ہے اور اس بوکس کے سینٹر میں بالکل لائک ایک ایک نوٹ یہ ہے ایک نوٹ یہ ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا میں آپ کو دھوڑی سی پوزیشن دیکھیں یہ نوٹ ایک یہ نوٹ سیکنڈ باکس کے اندر یہ فس باکس ہے یہ سیکنڈ باکس ہے یہ باکس یہ ادھر اور ادھر یہ دو نوٹ آپ نے باقی اور کسی فنگر کا کوئی کام نہیں ہے دیکھیں تینوں فنگرز باہر میری اوپن ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اس کو اس فرم کرنا ہے یہ ای مائنر ہے اس کارٹ کا نام ای مائنر بولتے ہیں نام یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بھی شروع میں بلکل بھی ذرا نام یاد نہیں تھا لیکن پوزیشنز یاد تھی پوزیشنز یاد تھی کارٹس کی ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ پھر میں آپ کو دکھا رہتا ہوں کہ سیکنڈ باکس میں یہ فسٹ باکس یہ سیکنڈ باکس سیکنڈ باکس میں سیکنڈ اور تھرڈ وائر یہ اور یہ وائر کٹھے دو پکڑنی ہے ایک اور بڑی آپ کو میں ٹپ دے رہا ہوں آپ نے یہ سینٹر والی دو فنگرز یوز کرنی ہے سپائیڈر مین کی طرح اس کو آپ نے ہاتھ باقی اوپن رکھنا ہے اوپر سے میرا تھم دیکھ لیں تھم کی پوزیشن کیا ہے ٹھیک ہے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ بڑے ٹرکس کی باتیں ہیں جو کوئی نہیں بتاتا کوئی شیئر نہیں کرتا کوئی گٹار اس بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جن چیزوں میں مجھے پرابلم ہوئی تھی سیکھنے میں وہ انشاءاللہ آپ کو نہیں ہوں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہوئی سٹرمنگ پیٹرن ہے جو میں نے اپنی سیکنڈ ویڈیو کے اندر بتایا ہے سٹرمنگ پیٹرن اچھے دریقے سے پیکٹس کر کے میری تھرڈ ویڈیو پہ آئیے گا آپ کو ہی فائدہ ہوگا یہ میں آپ کے فائدے کے لیے بات لڑکے کیا کرتے ہیں جلد سے جلد وہ میرے ٹینتھ لیسن پہ ہوں گے یا الیونتھ لیسن پہ ہوں گے تو اس طرح نہیں کرنا آپ نے لیسن بائی لیسن چلنا تو بلیو می آپ ایک منت کے اندر سیکھ جائیں گی ٹھیک ہے آپ نے یہ سٹرمنگ پیٹرن میں آپ کی آسانی کے لیے کہ آپ کو نظر ہے اس لیے میں آگے پلے کر رہا ہوں آپ نے اس جگہ پہ پلے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے جو نظریں ہیں وہ آپ نے ای مائنر کے اوپر رکھنی ہے سٹرمنگ پیٹرن کو بھی دیکھتے رہنا ہے ساتھ یہ بھی دیکھتے رہنا ہے بیسیکلی ہوتا گیا ہے میں آپ کو ایک اور بڑی ٹپ کی با بتا رہا ہوں آپ کا جب نینے آپ گھٹار سٹارٹ کرتے ہیں پلے کرنا تو آپ کی آپ کا نا مائنڈ لرننگ کرتا آپ کے ہاتھ لرن کرتے ہیں یہ دونوں ہاتھ لرن کرتے ہیں آہستہ آہستہ پریکٹس ہوتی ہے اور گھبرانا نہیں ہے بلکل ایزی ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے آپ نے صرف یہ ای مائنر پریکٹس کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیسن کے ساتھ ملتا ہوں سی یا گائز